ویلکم بیک آج چی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ویکٹر ایمیجز کیا ہوتے ہیں اور ریسٹر ایمیجز کیا ہوتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ موہو انیمیشن سافر جو ہے وہ کس کو سپورٹ کرتا ہے ویکٹر کو سپورٹ کرتا ہے یا ریسٹر کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور کون سا اس کے لیے سوٹیبل ہے کس پہ کم میند لگتی ہے اور کون سا ہمیں اچھے ریزلٹس پروائیڈ کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں تکس کرنے جا رہی ہیں چلیں تو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ریسٹر ایمیج کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے ریسٹر ایمیج کوئی بھی ایس آئی ایمیج کمپیٹر گرافکس میں جو کے چھوڑ چھوڑے پیکزلز یا جنہیں ہم عام زبان میں ڈارس کہتے ہیں ان سے مل کے بنا ہوتا ہے اس کو ہم ریسٹر ایمیج کہتے ہیں یہ جو ہم موبائل فون سے فوٹو کھنچتے ہیں یا سکرین شورٹ لیتے ہیں تو یہ جتنے بھی ایمیجز ہوتے ہیں جن کی ایکسٹینشن جیپیگ پی این جی جی آئی ای ایف جیف کچھ لوگ اسے گف پڑتے ہیں بی ایم پی ٹی آئی ای ایف ایف اور فوٹو شاپ کی پی ایس ڈی فائلز جو ہوتی ہیں یہ کومن ایکسٹینشنز ہیں ریسٹر ایمیجز کی تو ریسٹر ایمیجز کیا ہوتے ہیں یہ دیکھنے میں بڑے ریال ہوتے ہیں یہ بالکل حقیقت کے قریب ترین ہوتے ہیں لیکن جب ان کو بہت زیادہ ہائی لیول پر زوم ان کیا جاتا ہے تو دیکھیں ان کے پکزلز اس طرح پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ پکزلز جو ہیں یہ پکزلیٹڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ پکزلز یہاں میں پھٹنا شروع ہو گئے ہیں یہ اس ریسولیشن کے مطابق یہاں تک تو ٹھیک ہے اس سے اگر کم بھی کیا جائے اس ریسولیشن سے اور یہ بالکل ٹھیک کام کرتے ہیں یہ حقیقت کے قریب ترین ہوتے ہیں لیکن ان کا فائل سائز جتنی زیادہ ہائی کالٹی پر جاتے جائیں گے ان کی فائل سائز بڑھتا جائے گا تو پھر نیکس کوئشن آتا ہے کیا ان کو مہوں میں انیمیٹ کیا جا سکتا ہے بالکل انیمیٹ کیا جا سکتا ہے جب ان کو مہوں میں لے کے جایا جاتا ہے تو یہ پوائنٹس نہیں بناتے تو یہ ان کے اپنا طریقہ ہوتا ہے بونڈس ان کے اوپر لگ سکتی ہیں ان کے اوپر بھی لیئر کی صورت میں برکھا جا سکتا ہے ان کے اوپر لیئر انیمیشن ہو سکتی ہے بونڈس کی انیمیشن بھی ہو سکتی ہے لیکن پوائنٹ والی انیمیشن میں نہیں ہو سکتی وہ ممکن ہی نہیں ہے لیکن یہ فوٹو شاپ کے اندر ایک فائل ہے میں اس کو بھی اگر زوم ان کرتا ہوں بہت ہائی لیبل پہ جا کے زوم ان کرتا ہوں دیکھیں یہ بھی چھوٹڑے ٹائنی پگزل چھوٹڑے ڈاڈس سے مل کے بنا ہے تو یہ چھوٹڑے ڈاڈس یہ پگزلز کناروں پہ بلر ہوتے ہیں دن جو ہے درمیان میں بلکل صحیح ہوتے ہیں تو یہ پگزلز پھٹ جاتے ہیں پگزلیشن اسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہوتے ہیں اگر ان کی یہ جس ریزولیشن پہ بنا ہوا اس سے زیادہ اگر ریزولیشن میں کر دوں تو اگین اس کی قولیٹی مداثر ہوگی تو ان کو بنانے کا طریقہ اگین یہ ہمارا پورا ٹاپک ہوگا کہ ہر چیز کو آپ الہدہ لیئر کے اوپر بنائیں گے جس طرح دیکھیں یہ ہر چیز الہدہ لیئر کے اوپر بنی بڑی ہے آئیز کی مختلف حالتیں ہیر نوز ہر چیز الہدہ لیئر کے اوپر بنی ہے یہ ویکٹرز میں بھی ایسا ہی ہوگا جب ہم لے کے جائیں گے ایس وی جی ایون کی اس کے اندر بنائیں گے موہ کے اندر تو بھی ہم دیفرنٹ لیئرز کی اوپر بنائیں گے پھر ان کے اوپر بھونز لگا کے ان لیئرز کو یا ان پوائنٹس کو کنٹرول کریں گے بہرحال یہ رہسر ایمیج تھا کہ یہ ایسا ایمیج جو کہ پکزل سے مل کے بنتا ہے اور ان کی زوم ان کی ایک لیمٹ ہوتی ہے آپ اس سے کم یا اس سے زیادہ لے کے جائیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا ایمیج اور یہ بہت زیادہ میمری استعمال کرتا ہے بکز ہر پکزل کی انفرمیشن سیو کرنی پڑتی ہے کمپیٹر کو جس سے بہت زیادہ میمری ریم اور پروسیسنگ پیور درکار ہوتی ہے اس وجہ سے یہ زیادہ سوٹیبل نہیں ہوتے اور نائنٹی پرسنٹ آتھا ٹائم موہوں میں ہم جو انیمیٹ کرتے ہیں وہ موہوں کے اندر ڈیزائن کرتے ہیں جتنی بڑے انیمیٹرز میں نے دیکھے ہیں وہ موہوں کے اندر ہی ڈیزائن کرتے ہیں اور وہ ویکٹر ایمیجز ہوتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں کہ ویکٹر ایمیجز کیا ہوتا ہے تو ویکٹر کی ڈیفنیشن ایسی ہے کہ ایسے گرافکس جو کہ میتھیمیٹکل فرمولے کی اوپر کام کرتے ہیں جن کو فرمولے کے مطابق وہ فرمولا گین چھوٹی تصویر بنانی ہے فرمولا آپ نے آپ کو چھوٹا کر لیتا ہے بہت بڑی تصویر بنانی ہے جتنا مرضی آپ زومن کر لیں فرمولا جو ہے وہ وہ وہاں پہ ڈیجٹ ٹینج کرنا ہوتا ہے وہ کر رہتا ہے یہ کون کر رہا ہوتا ہے یہ سوففر خود ہی کر رہا ہوتا ہے ہم نہیں کر دیں تو ان کے پیچھے جس طرح آپ نے میٹرک میں لائنس پڑھنی ہیں یا گراف پڑھنے ہیں تو ایکس پلس وائی جو بھی وہ گراف بنتا ہے تو اسی طریقے سے ان گرافز کو ان کوڈینٹس کو ہر پوائنٹ کے کوڈینٹس کو یہ جو بھی سوففر ہوتا ہے یہ یاد رکھتا ہے کہ اس کوڈینٹس کا اس پوائنٹ کے کیا کوڈینٹس ہیں اور پھر جب اس کو زوم ان کے جاتا ہے پوری ایکویشن زوم ان زوم آؤٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کو کمپیوٹر کو بہت زیادہ پیور نہیں چاہیئے ہوتی پوائنٹ اور کرفز کی صورت میں ایکسپلین کیا جاتا ہے کمپیوٹر میں ان کی سکیل انڈپینڈنٹ ہوتا ہے ان کو جتنا مرضی سکیل کریں زوم ان کریں زوم آؤٹ کریں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ان کی میموری ان کو جب آپ پروسیس کرتے ہیں ان کو انیمیٹ کرتے ہیں ان کو بہت کم میموری چاہیے ہوتی ہے اور ان کو انیمیٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے یہ جو ایلیشٹریٹر کے اندر ہم چیزیں بناتے ہیں ایلیشٹریٹر کی ٹولز یوز کر کے بناتے ہیں ان کو ویکٹر گرافکس کا آجاتا ہے ویکٹر ایمیجز کا آجاتا ہے یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے میں نے فری پکس سے اٹھایا ہے اور یہ جو ایمیج ہے یہ ویکٹر ہے اس کو جتنا مرضی میں زوم ان کر لوں یہاں پہ کبھی بھی پکزلز نہیں پٹیں گے یہ ایلیشٹریٹر کو فل زوم کر دیا ہے میں نے اس سے زیادہ زوم ان ہو ہی نہیں سکتا 44,000% یہ زوم ہو چکا ہے یعنی کہ یہ پورے سٹی کے جتنا پینافلیکس بھی بنایا تو اگین پرنٹنگ کی جتنی کالیٹی ہوگی جتنا ہائی ڈسپلی ہوگا اتنا ہی زوم آؤٹ یا زوم ان کر سکتے ہیں آپ اس کو کالیٹی خراب نہیں ہوتی تو اسی وجہ سے دیجیٹل انیمیشن میں جب آپ انیمیشن کرتے ہیں تو ویکٹرز کو آپ رفر کر رہے ہوتے ہیں ویکٹرز اگین پوائنٹس اور کروز سے ملکے بنتے ہیں وہ ہم پیچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر لیا ہے کہ پوائنٹس اور کروز کو انیمیٹ کرنا موہو کے لئے بہت زیادہ آسان ہے اور موہو بنا ہی ویکٹرز کو انیمیٹ کرنے کے لئے حالانکہ آپ جی پی جی وغیرہ یا ریسر بھی کر سکتے ہیں لیکن موہو کی جو بنیادی بنانے کا مقصد تھا وہ ویکٹر گرافیس کو پروسیس کرنے کا مقصد تھا اور ہمارا جو موہو پروگرام ہے یہ ٹوٹلی ہے ہی ویکٹر جو آپ ویکٹر لیئر کے اوپر یہاں پہ ویکٹر لیئر کے اوپر جو کچھ بھی بنائیں گے وہ ویکٹر ہی ہوگا اور اس کو جتنا مرضی آپ زوم ان زوم آؤٹ کریں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ میموری بہت زیادہ کم استعمال کرتا ہے موہو ہر ویکٹر کو پوائنٹس اور کروز کی صورت میں دیکھتا ہے ہم نے پوائنٹس اور کروز جو ہے لیسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا ہے ان کی اوپر چاروں ترقی انمیشن بھی کر سکتے ہیں ان کو لیئر انمیشن بھی کر سکتے ہیں بون انمیشن بھی لگ سکتی ہے frame by frame انمیشن بھی لگ سکتی ہے ان کو particles انمیشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ان پہ ہر ترقی انمیشن لگ سکتی ہے مہوں کے لئے بہت زیادہ آسان ہے کسی ویکٹر کو انیمیٹ کرنا تو سمب کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ کمیٹر کی ریفکز دو ترکی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ریسٹر جو کہ پکزل بیس ہوتی ہے اس کو بھی انیمیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ اتنی زیادہ فلیکسبل نہیں ہوتی وہ ہمارے مزاج کی مطابق نہیں ہو سکتی ہم نے اس کی مزاج کی مطابق ہونا ہوتا ہے جبکہ ویکٹر امیجز جو ہوتے ہیں ہم جس طریقے سے ان کو چینج کرنا چاہیں کسی سٹیج کی اوپر بھی یہ بڑی عسانی کے ساتھ چینج ہو سکتے ہیں اور مہ جو ہے یہ 90% الہر ٹائم لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ ویکٹر گرافکز کے لئے استعمال کرتے ہیں مہو ویکٹر گرافکز کے لئے ہی بنا ہے آپ اس میں ویکٹر گرافکز ہی کو انیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو نیکس ویڈیو سے ہم چیزوں کو انیمیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں